سلام علیکم دس کے احکشان راجہ یہ ہے ہفتے کا دن گیرہ نومبر دو ہزار تیز اور میں بھر رہی ہوں ریڈیو پاکستان کی جانب سبح سبح مورننگ وائب مورننگ وائبز مورننگ پاکستان میں ملاقات ہونی ہے لیکن آج ہم آئے آٹھ بجے پرگرام تھا سات بجے سارا ریڈیو بھی سو رہا ہے لائٹس ہیں دم دم اور نید آنے لگ گئے ہیں مجھے یہ دیکھ کر اور دن کو مجھے واپس اسلامباد آنا ہے اور مجھے جانا ہے لوگ ورسہ اور وہاں جا کے ریپریزنٹ کرنا ہے ریڈیو پاکستان ایف ایم ون ون کو سو دو دو چکر لگ رہے ہیں میں نے اسلامباد کی آنی ویز میں آگے ہوں لوگ ورسہ میلا پر آج ہے کیرانوہ میں دوہزار تیس اور دس ایکیڈ لاسٹ دی اف لوگ ورسہ میلا اور بہت رش ہے اور دس ایکیڈ لاسٹ ہے کہ جس کو کہا جاتا ہے میلے میں بندہ کھو جائے گا کیوں کہ اس میلے میں اتنی ہی رش تھی اتنی بھاگ دور تھی اتنی فیمیلیز تھی یہ کچھ آپ کو سونگ سن رہے ہوں گے پرے بیکگرون میں ہے ایم ویز یہ گھنٹک لے کے لئے خواہی کے باہد آج ہاں پاک ہے اور اس کے لئے درمائی جو بھی جوتیز تھی دارت میں ہاں دن اور یہاں پر آپ کو دکھاتے ہیں کچھ پتریوں کا دانس یا پاک چھو جس کو دیکھتے ہیں ایم ویز جی ٹائم گزر رہا ہے اور مذہب زی کی چیزیں آپ کو دکھا بھی رہی ہوں سب دلیں گے پاچی آپ کو کیا ہوگا ہے یہ ایک کو سپیشل ایڈیا ہے جہاں پر سب فلسطینی بہین بھائیوں کے لئے اپنے جو بھی جذبات ان پر سوائیتے رہی تھے یہاں ایک دڑی بیٹھی وی تیغیرہ رہی تھی وہ بہت پیاری ٹیبل سے کھری تھے بہت پیاری ٹیبل کی پیز نہیں پوچھی کیونکہ بجٹ فلا رہی اجازت نہیں دے رہا تھا اینیوی اسی یہاں پر ڈیفرنٹ کلچر کے یہ ہے کہ ہانڈ میڈیڈ ہے اور سو بیوٹیفول اور سو ایکسپنسف ہے اس ویل کیونکہ ان پر محنت ہوئی بھی ہے اور اگر وہ اس کا ریٹ چارج کر رہے ہیں تو نو ڈاوٹ ان کی محنت ہے اور جو چیزیں ہیں ظاہر ہے آج کل آپ کو پتہ ہے کہ ویسی بھی انکلیشن ریٹ کیا چل رہے ہیں تو اگر وہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں تو یہ نہیں ہے ان کی محنت بھی ہے توٹلی ہاتھ کی محنت ہے آپ سوچیں کہ ہم اتنے کاہل ہو گیا کہ یہاں سے اٹھ کے پانی کا اگلاس نہیں پیتے اور وہ لوگ یہ دیکھیں محنت کرتے ہیں اور یہی چھوزیں ہیں جیسے ہیں جیسے ہیں جیسے ہیں جیسے ہیں جیسے ہیں یہ جو ایا ہے یہ کشمیر کا علاقہ ہے ہمارے ہیں کشمیر میں اور یہ اپنی خوبصورت آواز سے ہمیں آشنا کروا رہے ہیں مجھے کڑے اپنے آنکھنا پڑے آلائی اوہ بچ بچ بڑے مکرمتی بل رات ہو گئی تھی مجھے ملہ پر اور وہاں پر مجھے میرے فیملی لینے آئی ہے اور پیچھے پیارہ سب بچہ بھی ہے میرے اور یہاں میں پیکچھے لے رہی تھی بٹی نکل کو بڑی چلو رہی تھی بہئی ایسے جسے ان کی شعب سے کوئی خرید رہاکہ کوئی کچھ بھی نہیں خرید رہا لیکن انہوں نے کہا آپ لیے جلدی پیکچھے لے لیں میرے کسٹمرز جا رہے ہیں ہلانکہ کوئی کسٹمر آیا ہی نہیں ایمیئے ہوتا ہے یہ تھا آج کا ولاغ ولاغ پسند آئیے تو کمیٹس میں ضرور اپنی راہ سے اگاہ کیا کریں اور کس طرح کی ولوگز آپ کو چاہیے گے بھی بتائیے گا لائک شیئر اور سبسکرائب کیجئے میں میں نیکس ولوگ اللہ حافظ